بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر کار دو سال سے زیادہ قرصہ گزرنے کے بعد امریکی صدر نے گریٹر اسرائیل کے پلان کو تکمیل کی جانب ایک اور قدم اٹھا لیا ہے اور اس کو ڈیل آف دا سنچری کا نام دیا گیا ہے اس معاہدے پر ظاہری طور پر کام تب شروع کیا گیا جب ٹرامپ نے اپنے آفیس کا چارج سنبھالا اور اس مقصد کیلئے ٹرامپ نے اپنے داماد جیرٹ کشنر کو اس معاہدے کا ٹاز سنبھا جو کہ ایک بہت بڑا یہوری زائنسٹ اور ٹرامپ کا خاص مشیر بھی ہے لیکن دراصل یہ پلان اسرائیل کے قیام سے بھی پہلے وجود میں آ چکا تھا اور اب اس معاہدے کو اپنی کٹھپتنیوں کے ہاتھوں دنیا کے سامنے آشکار کیا گیا اس یک طرفہ معاہدے کے تحت یروشالم یعنی بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کو اسرائیل کا دار الحکومت آگے بڑھنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں رنگین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں حکومت تسلیم کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ قوم متحدہ کی ایک ایجنسی جو کہ پورے خطے میں لاکھوں فلسطینی پناکزینوں کے لیے روزگار مہیا کرتی ہے ان کی تعلیم اور صحت کے اخراجات اٹھاتی ہے اس کے فنڈز میں بھی بہت بڑی حد تک کٹوٹی کر دی گئی ہے اور پچپن لاکھ فلسطینی جو کہ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے اپنے ملک سے بے گھر ہو کر پناکزینوں کی حیثیت سے لبنان شام اور غزہ میں قیام پذیر تھے ان میں سے پچاس لاکھ فلسطینیوں سے پناکزینوں کی حیثیت بھی چھین لی گئی ہے اور اب ان کو اسرائیل کے علاقوں میں واپس جانے کی جادت بھی نہیں ہوگی اس معایدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تب ہی تسلیم کیا جائے گا جب فلسطین کی قیادت مکمل طور پر اسرائیل کی نئی سرحدوں کو قبول کرے گی یعنی فلسطینی قیادت بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرے فلسطین عسکری جدوجہد ازادی کو ترک کرے اور اسی سلسلے میں حماس کو وضع کے قدار سے الہیدہ کرے اور ہر طرح کا اصلہ اسرائیل کے حوالے کر دے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام علاقوں کو اسرائیل کی نگرانی میں بھی دے دیا جائے اس پورے پیس پلان کو اگر مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطین کی بربادی کا پلان کہا جائے تو یہ درست ہوگا کیونکہ آخر اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے فلسطین ایک الگ اور خودمختار ملک کے دور پر سامنے آئے گا سب سے پہلے تو فلسطین سے تمام مسلمانوں کا دل بیت المقدس چھین لیا گیا ہے اور دوسرا آپ نے فلسطینیوں سے یہ مطالقہ بھی کر دیا ہے کہ وہ تمام فلسطین کے بچے گچے علاقے جو اب چھوٹے ٹکڑوں میں رہ گئے ہیں اس کو بھی اسرائیل کی نگرانی میں دے دیا جائے اور ساتھ ہی پورے فلسطین کو اسلے سے پاک کیے جائے تاکہ آنے والے وقت میں جب اسرائیل کی فوج فلسطین کے بچے کچے علاقے میں قبضہ کرنا شروع کرے تو اس کو کسی بھی قسم کی مضامت کا سامنہ نہ کرنا پڑے لہذا یہ پلان دراصل اسرائیل کو پڑھاوا دینے کا پلان ہے جو کہ اس پورے خطے کو جنگ میں تھکیل دے گا اور یہی اسرائیل انہی عرب ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا جو اس وقت ہر طرح سے اسرائیل کے سب سے بڑے تحادی بنے ہوئے ہیں کیونکہ آخر کار تو احادیث نے پورا ہونا ہی ہے اور اسرائیل نے تمام عربوں کی سرزمین پر قبضہ کرنا ہے اور گریٹر اسرائیل کا قیام عمل میں آنا ہے صرف مکہ اور مدینہ وہ واحد مقامات ہوں گے جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اسی وقت ہی کیوں اس پلان کو دنیا کے سامنے لائے گیا کیونکہ اسرائیل اور امریکہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب کے اوپر اس وقت ایران کا خوف بری طرح سے مسلط ہے لہذا عرب ممالک مکمل طور پر امریکہ کو ہی اپنا محافظ سمجھتے ہیں اور اسی بات لا فائدہ امریکہ اور اسرائیل نے اٹھایا اور عرب ممالک کی خموش حمایت حاصل کر لی اور یوں ان عرب ممالک نے امت مسلمہ کی آبرو کا سودا کر دیا اسرائیل کا قیام بھی عرب ممالک کا امت مسلمہ سے غداری کے سبب ہوا تھا اور آج بھی انہی عرب ممالک نے ایک مرتبہ پر سے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھوڑا گھوم دیا ہے اور ٹرمپ کو اس پیس ڈیل کی عرب ممالک کی خموش حمایت حاصل ہے صرف ترکی وہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے اس ڈیل کی کھل کر مخالفت کی ہے ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا کہ ترکی امریکہ کے اس نام نہاد منصوبے کو کبھی تصمیم نہیں کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عرب ممالک کو اس معاہدے کی خموش حمایت پر سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے آپ عرب ممالک کی جھٹائی کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ حالانکہ فلسطینی اس معاہدے کو مکمل طور پر مسترد کر چکے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ٹرمپ کا بائیکارٹ بھی کر دیا تھا اس کے باوجود تین خلیجی ریاستیں امان بہرین اور متاہدہ عرب امارات وائٹ ہاؤس کے اس اجتماع میں شریک تھے جہاں ٹرمپ نے اپنے اس منصوبے کا اعلان کیا اور کچھ عرب ممالک تو خفیہ طور پر فلسطین پر اس معاہدے کو قبول کرنے کے لئے بھی دباؤ ڈال رہے ہیں جو کہ ایک انتہائی ناقابل معافی جرم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی دباہی کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ اب ہمیں کافی حد تک واضح ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ عرب کافروں اور یہودی زائنسٹ کو اپنا حقیقی دوست تصور کرنے لگے ہیں لیکن کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اور یہی اعتماد آخر کار عربوں کی تباہی کا باعث بنے گا جو قوم اپنے اس قدر مقدس مقامات کی حفاظت بھی نہ کر سکے وہ یقینی طور پر قابل رحم ہے اور آج ہم بحیثیت مسلمان واقعی قابل رحم ہیں ہم آپس میں اس قدر دستو گریباں ہیں کہ دشمن اس بات کو مکمل طور پر بھاپ چکا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کفار ہمیں قبلہ اول سے بھی محروم کرنے کے در پہ ہیں صرف پاکستان اور ترکی ہی وہ واحد ممالک ہیں جو آخر کار فلسطین کے ساتھ عملی طور پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور ساتھ میں افغان طالبان جو ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر دنیا میں ابر رہے ہیں یہی وہ طاقتیں ہیں جو آخر کار ان شیطانی قوتوں کے سامنے کھڑی ہوں گی اور ان کے خاتمے کا سبب بنیں گی ویڈیو کے آخر میں رنگین ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس پینل میں ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور اپڈیٹ رکھیں شکریم شکریم موسیقی